مائی کراچی نمائش ایکسپو سینٹر میں ختم ہو گئی ہے نمائش کے آخری روز وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تفصیل صحیح جماعی کی اس رپورٹ میں مائی کراچی نمائش کے آخری روز ایکسپو سینٹر میں عوام نے جی بھر کے خریداری کی نمائش سے جہاں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملا ہے وہیں سستے داموں پر دستیہ بشیانے خریداروں کے دل محلیے بہت ساری چیزیں خریدیں کافی ہیں نا ریزے نمبر ریٹ ہوتے ہیں ڈسکاؤنٹ بھی کافی ہوتے ہیں بہت ہمیں مزایا ہے ہم نے بہت انجوائے کیا ہے بچوں کے ساتھ بچوں نے یہ جو ویسٹیبل دیکھا ہے نا کل سے دیکھا تھا ٹی وی پہ انہوں نے بولا ممک چلنا ہے ہم نے کہا چلنا ہے انجوائے کرنا ہے بیکنگ کے اور لائک مسالے وغیرہ اور ڈرنکس وغیرہ پر اچھے ڈسکاؤنٹس ہیں میں لاہور سے یہاں پہ ہوں میں نے سب سے شوق سے جو یہاں پہ خریدا ہے وہ میں نے یہاں پہ چاول خریدے ہیں سامان لیا ہے ابھی تو سٹارٹ کیا ہے ایک آئے ہال میں آگے جا کے دیکھیں گے اور شاپنگ کریں گے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بھی نمائش کا دورہ کیا وہ مختلف اسٹالز پر گئے اور تجارتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ نمائش کراچی صوبے اور ملک کی کامیابی ہے اچھی خوش آئے ان بات ہے لوگوں کو اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ مجھ سے انتماد پر پورا ہوتھ رہے جو لائن آرڈر جو ہماری اولین ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں اور کراچی چیمبر اس ملک کے انڈسٹریلسٹ اور اس ملک کے لوگ کے ساتھ مل کے مزید ترقی کی طرف جائیں نمائش میں ملکی اور غیر ملکی مسنوات کے تین سو اسٹالز لگائے گئے تھے جبکہ اس میں اٹھارہ ممالک کی نمائنگی بھی موجود تھی کرونا کی پابندیوں کے خاتمے کے بعد مائی کراچی نمائش شہر قائد کے لیے تازہ ہوا کا ایک جھونکہ ثابت ہوئی ہے اس سے نہ صرف عوام لطف اندوز ہوئے تو دوسری جانب معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا سوہل جمالی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی